جو فرنٹ کے پیس ہے یہ میں ایسی طریقے سے آپ کو بتا رہی ہوں یہ جو فرنٹ کے پیس ہے یہ والا اس کے اوپر ایک والا بیکس یہ بیک کے بھی پیس ہے اس کے اوپر ایک والا جو ہے وہ اسی طریقے سے ہم فرنٹ کے اوپر رہ دیں گے بیک کے اوپر رہ دیں گے فرنٹ کا ایسے اور دوسرا پیس کا روک ہم اس سیٹ پہ کریں گے ایسے یہ ایسی طریقے سے میں آپ کو پینٹکی کا سٹیچنگ بتا رہی ہوں کہ بندہ کار تو لیتا ہے پھر سلائی کیسے کریں بعض دفعہ یہ سین طرف ہی پلے جوڑ جاتے ہیں تو پھر سمجھ نہیں آتی یہ کیسے سلائی ہونا ہے ایسے لگتا ہے کہ میں نے کیا کر لیا مجھ سے یہ سلائی ہی ہو رہی ہے دیکھیں یہ یہ ایسے کر کے نا دونوں کے روخ ایک طرف ہی کر لینے یہ یہ دیکھو یہ اس کا بیک کا بلہ ہے یہ اوپر میں نے ایک فرنٹ کا پیس رکھ دیا ایسے دونوں اس کے ساتھ ہی ایسے رکھ کے یہ دیکھو یہ یہ میں نے بیک کا پیس رکھ دیا یہ اس کے اوپر ایک فرنٹ کا پیس رکھ دیا ٹھیک آپ اوپر سے سلائی لیں گے نیچے تک ادھر سے لیں گے ایسے پھر دونوں آسنوں کو جوڑیں گے میں اب آپ کو بتاتا ہوں یہ کیسے سلائی ہونا کیونکہ اب میں نے یہ پلے بلکل ایک دوسرے کے سامنے یہ جو ہوتے ہیں بیک پیس رکھے اس کے اوپر میں نے دونوں جو ہیں یہ رکھ دیئے فرنٹ والے ایسے پینٹر کبھی بھی غلط سلائی نہیں ہوگی جب آپ پلوں کو جوڑو بلکل سیدھی ہوگی یہ دیکھو تو اب میں اس کی سلائی سٹارٹ کرتی ہوں آپ جے ہم اس کے ایسے جیسے میں نے آپ کو پلے بتھائے تھے ایسے جوڑ لیں ہیں رکھ لیں ہیں اب ہم ادھر سے اس کی سلائی سٹارٹ کریں گے بسم اللہ الرحمن ہوں رہی ہے اب میں سلائی سٹارٹ کرتی ہوں ان دونوں پلوں کو جیسے میں نے بچھا کے رکھا تھا بیسے اب میں نے سٹارٹ کیا ہے اب ایسے ہم سیدھی سلائیڈ ہوا لیں گے ان دونوں پلوں کو جوڑ لیں گے یہ دیکھو اب یہ دونوں پلے میں نے سلائی کر لیا ہے سلائی کر کے پھر آپ ایک دفعہ سے دیکھ لیں کہ یہ دونوں پلے ایک دوسرے کے سامنے ہیں یہ دیکھو ایسے اگر ایسے دونوں پلے ایک دوسرے کے سامنے آئیں ایسے یہ دیکھو یہ فرنٹ کا پیس ہے اور یہ بیٹ کے پیس ہیں اگر ایسے ٹھیک آئیں تو یہ پر فیکٹ ہمارے پینٹ جوڑ گئی ہے اب ہم نے اس کے جو پانچے ہیں نا جب جو ہم نے جوڑ لیا یہ فرنٹ بیک اور دونوں کو جوڑ لیا ہے آپ جو ہم نے یہ پانچہ ہے اس کو یہاں سے 3 سینٹی میٹر کے دوری پر ہم نے سلائی لگا لیا ہے اور دوسرے پانچے کو بھی ہم نے ایسے ہی سلائی لگا لیا ہے موسیقی 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 ہم ان دونوں پلوں کو پریس کیا ایسے کر کے یہ والی سلائی جو ہم نے پریس کر دینی ہے اب ہم میں نے تین پلیٹ اس رکھ ڈالنے اور تین پلیٹ اس رکھ ڈالنے یہ دیزائن ہی کرنی ہے تھوڑی سی تو اب ہم اسے پکڑ کے ادھر سے پریس کر دیں گے ہم نے پکڑ کے ادھر سے دیکھو آپ کریز ہم نے ڈال لی ایسے دیکھو اب ہم اس پر سلائی لگائیں گے یہ ہم نے پلیٹ اس سیڈ پہ تین ڈال لی ہیں اب میں نے اس سیڈ پہ کریس بنائی ہے تو اب میں پلیٹ ایسے کر کے ادھر پلیٹ ڈالوں گی اب ہم نے اس کے پلیٹ ایسے ڈال لی ہیں کراس میں تین کراس ادھر اور تین ادھر پیر پیر کی سلائی لگا کے تو اب ہم نے اس کے پلیٹ ڈال لیا اب ہم اس پلے کو ایسے فورڈ کریں گے ٹھیک ہے تو یہاں سے ایسے کر کے سلائی لگا لیں گے آسن تک اب ہم اس کی سلائی لگا لیں گے ان دونوں پلوں کو ایسے جوڑ کے آسن تک ٹھیک ہے یہاں سے ہم نے تھوڑی سیدھر سے پکا کرنا ہے اور یہاں سے اس طرف تھوڑی سی تیرچی فیر ایسے یہاں روک کے اور پھر ایسے ایسے یہاں سے یہاں تک آسن تک ہم نے ایسے ہی سلائی لگا لیں گے دونوں پلوں کو اب ہم یہ جو آسن کے یہ ایسے سلائی ہیں ان کو اس طرح ایسے کھول لینا ہے ایسے دونوں طرف سے تو ادھر سے ایسے ہم نے ایسے ہی سلائی لگا لیں گے تھوڑا سا ماردن چھوڑتے ہیں ایدھر ہم نے بیلٹ فیکس کرنی ہے تو ہم ذرا سا چھوڑ کے تو یا ہم سلائی لگا لیں موسیقی 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 رکھön مولان موسیقی یہ تھوڑا سا یہ ایسے پیس کھلا رہنے دیئے تھا یہ تقریباً ڈھائی انچ کا یہ ہم ایسی بیلٹ لیں گے پیس ایسے اور یہ ہم اوپر نا اس کے رونڈ رونڈ دھما دیں گے نیفے والی جگہ پیس بیلٹ ڈالیں گے اور یہ جو ہم نے اوپر بیلٹ ڈالی ہے آپ جو یہ والا جو ہم پیس ہے آسن سے یہ کھلا یا ہم نے سلائی لگا لینی ہے اس طرح اور یہ آسن والا جو پیس ہے ادھر ہم نے ایسے کر کے سلائی لگا لینی ہے اب ہم ایسے یہ آسن کے اوپر ایسے سلائی لگا دیں گے تاکہ یہ سلائی دوبارہ سے یہ آسن والی سلائی ہوتی ہے یہ مضبوط ہو جاتی ہے ایسے پھر یہ کھلتی نہیں ہے بیٹھنے اٹھنے میں جب بیٹھتے ہیں تو یہ سلائی اٹھتی نہیں ہے ادھرتی نہیں ہے اور ایسے یہاں سے پکا کر کے ہم اسے نکال لیں گے اور یہ جو اس کی لاستک ہے جو ہم نے اوپر ڈالنی ہے یہ گیارہ انچ کی ہے یہ ایسے بائیس ہے تو یہ ایسے گیارہ تو اب ہم اسے پکا کر لیں گے اس کے سیروب کو ہم اسے پکا کر لیں گے ہم اسے پکا کر لیں گے یہاں تین چار سلائیں لگا کے اچھی طرح ان سیروب کو پکا کر لیں گے تاکہ یہ ہماری سلائی کھلے نہ اب ہم اسے ایسے بچھا لیں گے ٹروزر کو اور یہ جو ہم نے بیلٹ لگائی ہے اس کے اندر ایسے رہ کے یہ والا کپڑا اوپر سے ایسے کر کے تو یہاں ایسے موڑ کے یہاں سے ہم سلائی لگانا سٹارٹ کریں گے یہ لاسٹک لگانے کا سان طریقہ ہے ایسے سیٹ کرتے جائیں گے اور ساساس سلائی لگاتے جائیں گے یہ تھوڑی تھوڑی سلائی لگنی ہے اور ایسے لگاتے جائیں گے اور آپ دیکھو اب ہم نے اس کو لاسٹک اور اس کا کھینٹ لیا اور پیچھے چندنٹ بنا دیئے اور پھر آپ لاسٹک ڈالیں گے اور لاسٹک ڈال کے ہم ایسے کھینٹیں گے ایسے کر کے ایک جیسی کر لیں گے لاسٹک کو اور اب ہم اسے مشین کے نیچے رکھیں گے اور تھوڑا ایسا بڑا ڈنک کر لیں گے تو ایسے ایسے سانکہ لگایا ادھر سے ہم نے بیک کو کھچنا اور فرانٹ سے ہم نے آگے کو کھینٹنا اور ایسے سانکھے لگے 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 موسیقی